بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم مزیدار سی چائے بنائیں گے کشمیری چائے اس کو پنک ٹی بھی کہتے ہیں ہم کوئی آرٹیفیشل کلر یوز نہیں کریں گے اس کو پنک کرنے کے لئے تو مزیدار سی کشمیری چائے کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا پین میں ہم نے چار کپ پانی ایڈ کیا ہے تھری ٹی بل سپون کشمیری چائے کو شامل کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ایک پادیان کا پھول اور چھے عدد سبزی لائچی کو اس کے بعد اب ہم اس کو وائل کرنے کے لئے رکھتیں گے جب اس میں ایک اوبال آ جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے پینچ اوپ سالٹ اور وان فورٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا نمک اور بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو 20 سے 25 منٹ کے لئے پکنے دیں گے کہ یہ چار کپ سے دو کپ پانی رہ جائے جی اب ہمارے پاس دو کپ پانی رہ گیا ہے اب ہم اس میں دو کپ تھنڈا پانی ایڈ کریں گے تھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو پھر سے پکنے دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ جی یہ ایک کپ سے زیادہ ہمارے پاس کیوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے کشمیری چائے کا کیوہ جو ہے وہ تیار ہے اب ہم کشمیری چائے بناتے ہیں اس کے لئے تین کپ دودھ ہم نے ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کرجئے گا اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا پستا اور بادام ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تیار کیا ہوا کیوہ جیسے ہم اس کو ایڈ کریں گے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا پنک کلر اس پہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے پنک کلر کے لیے کوئی بھی آرٹیفیشل کلر یوز نہیں کیا کیوہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو کچھ تیر کے لیے ہم پکار لیں گے اور اس کے بعد ہماری جو کشمیری چائے ہے وہ تیار ہوئے جی ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سی کشمیری چائے تیار ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کو ٹرائے مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا آلانی کے بان